خداون کے عظیم نامے آپ سب کو سلام میں آپ کے سامنے ایک زبور پیش کروں گی زبور ایک سو سات خداون کی شفقت کے لیے حمد و سنہ استائش خداون کا شکر کر کیوں کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت اب دی ہے خداون کے چکڑے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخال کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو مولک ملک سے جمع کیا پورپ سے اور پچھم سے اترچ اور دکن سے وہ بیابان میں سہرہ کے رستہ پر بٹکتے پھرے ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا وہ بوکھے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھ جاتا تھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداون سے فریاد کی اور اس نے ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے کاش کے لوگ خداون کی شفقت کی خاطر اور ابن آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بوکھی جان کو نحمتوں سے مالا مال کرتا ہے جو اندیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی نصورت کو کی جانا اس لیے اس نے ان کا دل مشکت سے آجز کر دیا وہ گر پڑے اور کوئی مدلگار نہ تھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداون سے پریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو اندیرے اور موت کے سائے سے نکال لیا اور ان کے بندر توڑ دالے کاش کے لوگ خداون کی شفقت کی خاطر اور ابن آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹر توڑ دیئے اور لوہے کے بندوں کو کارڈ ڈالا اہمک اپنی خطاون کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں ان کے جی کو ہر طرح کی کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں تب وہ اپنی مصیبت میں خداون سے پریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشتا ہے اور وہ اپنا کلام ناظر فرما کر ان کو شفاہ دیتا ہے اور ان کو ان کی علاقہ سے رہائی بکشتا ہے کاش کے لوگ خداون کی شفقت کی خاطر اور ابن آدم کے لئے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے ہیں اور وہ شکر گزار کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں جو لوگ جہازوں میں بہر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لکے رہتے ہیں وہ سمندر میں خداون کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کم دیکھ کرتفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہیں وہ آسمان تک چڑھتے اور گھراؤں میں اترتے ہیں پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے وہ جومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور خوس باقتہ ہو جاتے ہیں تب وہ اپنی مسئلت میں خداون سے پریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکھتا ہے اور وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں معقوب ہو جاتی ہیں تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں یوں وہ ان کو بندر کا مقصود تک پہنچا دیتا ہے کاش کے لوگ خداون کی شفقت کی قاطر اور ابن آدم کے لیے اس کے اجائب کی قاطر اس کی استائش پٹے وہ لوگوں کے مچمہ میں اس کی بڑھائی کریں اور بزرگوں کی مچلس میں اس کی حمد وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چسموں کو کچھ زمین وہ زخیر زمین کو سہرائی شور کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کے بشند شریر ہے وہ بیابان کو جیل بنا دیتا ہے اور خوشک زمین کو پان کے چشمیں وہاں اب وہ بوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر کیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حانسل کریں اور ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں اور وہ ان کے چپاؤں کو کم نہیں ہونے لیتا پھر ظلم وہاں تکلیف اور غم کے مارے وہ گھڑ جاتے ہیں پست ہو جاتے ہیں وہ عمر پر دلت انڈین لیتا ہے اور ان کو بہرانہ میں بھٹکاتا ہے تو ابھی وہ مہتاج کو مسئلت سے نکال کر سرپاس کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریور کی طرح بڑھاتا ہے راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا مو بند ہو جائے گا دنا ان باتوں پر سوجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شخص ترغور کریں گے خداوند کے پاک لام پڑے اور سنے جانے پر باعث ہے برکتوں خداوند کا شکر ہو کیونکہ خداوند کا یوں پر ماتا ہے کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ خداوند کی پاک لام کو پوری دنیا میں پہنچائے اور تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور چلال ملے وہی اول اور اخر الفہ اور میجا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ پاک لام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہر کوئی اس پاک لام کو سنے اور بردت پائے خداوند کے عزیم نام میں آمین جیمز لیں